اسلام علیکم ویلکم ٹو نیا دور نیوز بولٹن میں ہوں حسن افتقال لے کر آیا ہوں آپ کے لئے اب تک کی سب سے اہم خبریں پہلی خبر یہ ہے کہ سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی کا مزید جسمانی رمانڈ مانگنے پر عدالت برحم ہو گئی جوڈیشل رمانڈ منظور کر لیا گیا سیکرٹ ایکٹ کوٹ نے پی ٹی آئی کے وائی شیرمن شاہ محمود قریشی کو چودہ ریزہ جوڈیشل رمانڈ پر جیل بھیج دیا اسلامباد کی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ابو الحسنات ظلکر نین نے شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کی جس سلسلے میں ایف آئی اے نے دور عزمانی رمانڈ مکمل ہونے پر شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کیا کیس کے سلسلے میں سپیشل پروسیکیوٹر ظلکار نکوی شاہ خاور جبکہ شاہ محمود کی طرف وکلا عمیر نیازی شویب شاہین اور بابا روان عدالت میں پیش ہوئے دور عزمانی سماعت ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر نے شاہ محمود قریشی کے مزید جسمانی رمانڈ کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود سے موبائل فون اور سائفر کی براندگی کرانی ہے ذرائع کے مطابق دور عزمان جج نے شاہ محمود قریشی کی تفصیح سے متعلق ایف آئی اے سے استصفار کیا کہ دو دن میں کیا تفتیش کی عدالت نے شاہ محمود کا مزید جسمانی رمانڈ مانگنے پر برہمی کا بھی اضار کیا اور ایف آئی کی مزید جسمانی رمانڈ کی سطح مسترد کر دی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو چودہ روز کے جیوڈیشل رمانڈ پر جیل بھیج دیا آگری خبر یہ ہے کہ نیاب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے یہ کہنا ہے چیز جسٹس و پاکستان کا تیو جسٹس و پاکستان عمر عطا بندیال نے نیاب ترمیم کیس میں ریمارکس دیئے کہ نیاب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں چیز جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل تین رکنی بینچ نے نیاب ترامیم کے خلاف چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی کہ اس کی سمات کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے ٹانی جنرل منصور عوان عدالت میں پیش ہوئے دورانے سمات چیز جسٹس نے کہا کہ نیاب نے پچاس کروڑ سے کم کرپشن کے مقدمات واپس لے لیے کس قانون کے تحت یہ تفریق بھرائی گئی ہے اس پر وکیل مقدوم علی خان نے کہا کہ پاکستان میں اتصاب کے نسام کا محافظ نیاب ہے اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اتصاب کے قوانین میں سب سے سخت قوانین نیاب کے ہی ہیں نیاب کے دارے سے نکلنے والے کسی اور قانون کے تحت اصاب کے عمل میں شامل ہوں گے کیا پانچاس کروڑ کی حد اس لے مقرر کی گئی کہ بڑی مچھلی کو پکڑا جائے کیا پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن کرنے والوں کی عزت افضائی کی جا رہی ہے چیز جسٹس نے کہا کہ نیاب ٹرائل کی گرفتار بہت سست ہوتی ہے نیاب ترامیم 2022 میں انکواری کے وقت ملجم کی گرفتاری کو نکالا گیا جولائی 2023 میں نیاب قانون میں دوبارہ انکواری صدابر گرفتاری کو شامل کیا گیا نیاب کیسز میں انکواری کی صدابر گرفتاری کے نکس کو نکال کر دوبارہ شامل کیا گیا انکواری صدابر گرفتاری نیاب کی گرفت اور سیاست دانوں کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کے لیے کی گئی جیسے زمان عطا بندیال نے کہا کہ نیاب قانون کے ذریعے سیاسی انتقام کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اگری خبر یہ ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلطان کا سبتمبر میں دورہ پاکستان کا امکان ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلطان کا سبتمبر میں دورہ پاکستان کا امکان ہے سفاتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلطان کے سبتمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے سعودی ولی اہد پہلے مرلے میں پاکستان اور دورے کے دوسرے مرلے میں بھارت روانہ ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد بن سلطان کا دس سبتمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے جبکہ سعودی ولی عہد کا ممکنہ دورہ پاکستان چار سے چھ گھنٹوں کا ہوگا سعودی ولی عہد جی ٹوئنٹی سربراہ اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان دورہ پاکستان میں نگران وزیراعظم انورالل حق کاکر سے ملاقات کریں گے جبکہ ایمی جی جنرل ناصر مدیر سے بھی ملاقات متوقع ہے ان ملاقاتوں میں پاک سعودی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دفاعی تعلقات مشترکہ مسلح دفاعی مشکوں پر بھی بات ہوگی ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کے دورے میں سعودی عرب کی جانے سے پاکستان میں آئل فائنڈی کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اب یہ خبر یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے اپنی تنخواہ میں دو مرتبہ اضافہ مانگ لیا صدر مملکت عارف علوی چاہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے سرکاری دستاویزات کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ صدر مملکت نے تنخواہ میں دو اضافے مانگے ہیں جن میں سے پہلے کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار اکیس سے ہونا چاہیے جبکہ دوسرے اضافے کا اطلاق یکم جولائی دو ہزار تیس سے ہونا چاہیے فلوک صدر کی مہانہ تنخواہ آٹھ لاکھ چھاسی ہزار پانچ سو پچاس روپے ہے جس میں وہ دو مراحل کا اضافہ چاہتے ہیں جس کے تحت جولائی دو ہزار اکیس سے ان کی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچاس روپے جبکہ جولائی دو ہزار تیس سے ان کی تنخواہ بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نوے روپے ہو جائے گی رمام آ کے ابتدائی دنوں میں اپنے ملٹری سیکٹری کے ذریعے کابینہ سیکٹری کو لکھے گئے خط میں صدارتی سیکٹریٹ نے صدر کی تنخواہ آلاونس اور مرات کے تنمیمی ایک دو ہزار اٹھارہ کے چوٹے سکیجول میں تنمیم کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاکہ یکم جولائی دو ہزار اکیس سے صدر مملکت کی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار تین سو پچاس روپے جبکہ یکم جولائی دو ہزار تیس سے بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سو نوے روپے ہو جائے خط کے مطابق صدر کی تنخواہ آلاونس اور مرات ایک دو ہزار اٹھارہ کے پیرہ تین دو کی روشنی اور گزٹ نوٹفیکیشن کے مطابق صدر کا محافظہ فیڈریشن کے امور کے سلسلے میں کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر کی تنخواہ سے علامتی طور پر ایک روپے زیادہ ہوگی لہٰذا دو ہزار اٹھارہ میں صدر کی تنخواہ آٹھ لاکھ چیلیس ہزار پانچ سو پچاس روپے مقرر کی گئی تھی اور فورس کیجول میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے پبلک آفیس ہولڈر کی حیثیت سے چیز جسیزو پاکستان کی تنخواہ صدر آجتی آرڈیننس کے ذریعے کجشتہ دو سال کے دوران دو مرتبہ بڑھائی گئی چیز جسیزو پاکستان کی تنخواہ یکم جولائی دوہزار اکیس سے صدر مملکت کی تنخواہ دس لاکھ چوبیس ہزار تین سو چوبیس ہے جبکہ یکم جولائی دوہزار تیس سے بارہ لاکھ انتیس ہزار ایک سون چیاسی روپے مقرر ہوئی اسی طرح صدر کی تنخواہ تیشتہ اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے بڑھائی نہیں گئی مذکورہ بالا کی روشنی میں ایوان صدر نے فوس شیجل میں ترمیم کی خواہش کا اظہار کیا ہے کابیناٹ ڈویجن نے معاملہ افزارت قانون کو بھیج دیا ہے جس نے 18 اگرس کو کابیناٹ ڈویجن کو تجویز دی کہ صدر کی تنخواہ میں اضافہ کے لیے کام شروع کیا جائے افزارت قانون کا کہنا تھا کہ اسی ایک کے شیک تین دو کی روشنی میں وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ شیڈیول میں ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے ترمیم کر دے اور صدر کی تنخواہ میں نظر خانی کے خاطر فوس شیڈیول میں ترمیم کے لیے ترمیمی ایک لانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ فائنانس ڈویجن کو بھیجا گیا تھا جس نے 22 اگرس کو صدر کی تنخواہ میں مجوزہ اضافہ کی حمایت کی اب یہ معاملہ منظوری کے لیے کابیناٹ کو پیش کیا جائے گا اس طرح صدر مملکت کو نہ صرف تنخواہ میں مطلوبہ اضافہ ملے گا بلکہ انہیں باری بھر کم بقایا جات بھی ملیں گے کیونکہ ان کی تنخواہ میں دو سطح پر اضافہ کیا گیا ہے جو بلترتیب یکم جولائی دو ہزار اکیس سے اور پھر یکم جولائی دو ہزار تیس سے ہوگا اگلی خبر یہ ہے کہ ایمان مزاری کو 20 اگرس کے بعد کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کو 20 اگرس کے بعد کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب نے ایمان مزاری کی اپنے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کی فرامی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی ایمان مزاری کی والدہ شیری مزاری نے بیٹی کے جانب سے وکیل زینب جنجوہ کے توسط سے درخواست دائر کی جس سلسلے میں شیری مزاری کی جانب سے وکیل سلمان اکرم راجہ اور کیسر امام عدالت میں پیش ہوئے دورہ سماعت سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسی درخواست دائر کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن حالات ہی کچھ ایسے بن چکے ہیں دو کیسز میں گرفتاری ہوئی دونوں پر زمانت پر رہائی ہوئی لیکن اڈیالہ جیل کے باہر سے ایمان مزاری کو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں ایمان مزاری اس وقت عدالت میں موجود تھی میں نے کہا اپنی ماں کی زبان کنٹرول کریں ایمان نے یقین دہانی کرائی پھر انہیں اپنی زبان خود کنٹرول نہیں کی عدالت نے حکم دیا کہ ایمان مزاری کے خلاف ملک بھر میں کتنے مقدمات دہج ہیں کل تک سیکرٹری داخلہ صوبوں سے رپورٹ سرپ کر کے عدالت کو آگاہ کریں عدالت نے حکم دیا کہ ایمان مزاری کے خلاف بیس اگرس کے بعد کا کوئی وقوع ہے تو اس میں گرفتار نہ کیا جائے جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت تک ایمان مزاری کو اسلامباد سے باہر لے جانے سے روک دیا عدالت نے کہا کہ سیکرٹری داخلہ یقینی بنائیں ایمان مزاری کو گرفتار کر کے اسلامباد سے باہر نہ لے جائے جائے اگری خبر یہ ہے کہ سائفر کیس میں اٹک جیل میں قیعت عمران خان کے جیوڈیشل رمان میں چودہ روز کی توسیق کر دی گئی سائفر کیس میں سابق وزیراعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان جیوڈیشل رمان میں چودہ رنگ کی توسیق ہو گئی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوگی سائفر کیس کی اٹک جیل کے اندر سماعت کا نوٹفیکیشن گزشتہ روز وزارت قانون نے جاری کیا تھا وزارت قانون کے مطابق سائفر کیس کی سماعت کے لیے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی اٹک جیل میں سماعت کے فیصلے کو یک سر مصورت کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت کھولی دارت میں کرنے کا مطالبہ کیا ہے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت سیکرٹ ایٹ کے تحت قائم کی گئی خصول سری عدالت کے جج ابو الحسنات زلکر نین نے کی ذرائع کے مطابق ایف آئی اے پروسیکیوٹر زرفکار نکوی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلوان سفدر اٹک جیل میں پیش ہوئے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت کے سامنے لائے گیا اور حاضری لگائی گئی ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان کے وکیل سلوان سفدر نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکیشن غیر قانونی اور قلعدم قرار دینے کی درخواست دائر کی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست بعد از گرفتاری دائر کی اور زمانت منظور کرنے کی استدھا کی ذرائع کے مطابق عمران خان کے وکلا کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف افیشل سیکرٹ ایٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے بکلا نے کہا چیئرمن پی ٹی آئی سے سیاسی انتقام کے لئے سائفر کیس بنایا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعد از گرفتاری پر فری کین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو سبتمبر کو جواب طلب کر لیا ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی بکلا درخواست زمانت پر دلائل دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت نے حاضر لگانے کے بعد عمران خان کے جوڈیشل نمان میں چولہ دن کی توسیع کر دی عمران خان کی قانونی ٹیم کو جیل میں داخلہ کی اجازت دینے کے بارے میں ذرائع کا بتانا ہے کہ قبل ازیرمن پی ٹی آئی کی پانچ قانونی ٹیم سائفر کیس کی سماعت کے لئے اٹک جیل جا پہنچی پی ٹی آئی کے نائم پنجوتھا سلمان سبدر انتظار پنجوتھا علی جاز بھٹر اور رمیہ نیازی بھی قانونی ٹیم میں شامل تھے ذرائع کے مطابق پولیس نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کو اٹک جیل کے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ لیگل ٹیم کا کوئی ایک فرد اندر جا سکتا ہے تہاں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم اسرار کرتی رہی کی پوری ٹی لیگل ٹیم کو اٹک جیل اندر جانے کی اجازت دی جائے تہاں بعد ازاں جیل سپریٹینڈر سے ملاقات کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو اٹک جیل میں جانے کی اجازت مل گئی اب تک کہ نیوز بلٹن کے لئے اتنا ہی ہے انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ مجھے حسن تخار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ